جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتوا سنیتم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کامکھے کام سمپنے کامشوری حرپریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سر سیویتے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدھے کام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگ یا ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری کام جائنتی منگلا کالی بھدر کالی کبالی نی دھڑگا چھما شیوہ دھاتری سواہ سدھا نمستو دے کام سر منگل منگلی شیوے سر واسادی کے شرنی ترمبکے گوری نارائنی نمستو دے دیو رادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی مل ماس کھرماس پرشتہ ماس کیا اس مہا میں ویبہا ہو سکتا ہے یا کیا کھرماس مل ماس میں یاترہ کر سکتے ہیں ایسے بہت سے پرشن منوشی پوچھتا ہے تو ان پرشنوں کا اتر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ مل ماس کھرماس میں یاترہ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ ویبہا بھی کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں اور کرنے والے ویبہا بھی کریں گے کسی منوشی کو ویبہا کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہے کہیں پر کسی اسطری کو ویدیش جانا ہے اور وہاں پہ میری سرٹیفیکٹ دکھانا جروری ہے تو اسے کھرماس مل ماس میں بھی ویبہا کرنا پڑے گا تب ہی اس کا سرٹیفیکٹ بنے گا تو کوٹ میریچ ہوتی ہے لوگ باہ کوٹ میریچ میں کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مندر میں جا کر کے ویبہا کر لیتے ہیں سارجنک طور سے نہیں کرتے ہیں تو مندر میں جا کر کے ویبہا کر کے پرمان پتر لے کر کے پھر میریس سرٹیفیکٹ لیتے ہیں اور اس کو ویدیش شیاطرہ میں پرستت کرتے ہیں تو ایسے کام نہیں رکیں گے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مندر میں جائیں گے دونوں پریوار کے صدس مل بیٹھ کر کے ویبہا کو منجوری دے دیں گے اور ویبہا تو ہو جائے گا پرنتو مل ماس یا کھرما سماپت ہونے کے بعد میں جب بھی ویبہا کا اچھا مہورت آئے گا اس مہینے میں پھر سے ویبہا کرنا انیواج ہوگا انیتھا ویبہا اوشت ٹوٹے گا اور ویدی ویدان سے ویبہا ہوگا فیرے لے کر کے ویبہا ہوگا گنیا دان بھی ہوگا اس وقت وہ سے لوگ ہترپکش میں بھی بہا کر لیتے ہیں پرنتو ان کا حشر جو ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں بھاگ کر کے ویبہا کر لیتے ہیں وہ تو ویبہا کر ہی لیں گے چاہے وہ پترپکش ہو یا ملماس ہو یا تھرماس ہو تو ان کا ویبہا اوشت ٹوٹتا ہے پرنتو اس کا اپاہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ویبہا کا مہورت آئے اچھا مہورت آ جائے تب اس میں دوبارہ سے ویدھی ویدان سے ویبہا کریں تو پھر سے ان کی جندگی میں رنگ آ سکتا ہے کیونکہ ایسا بھی شاشت کہتا ہے کہ چاہے کھرماس ہو چاہے ملماس ہو چاہے پرشتماس ہو یا پترپکش ہو سب میں مندیر بند نہیں ہوتے یعنی مندیروں میں پوجن ارچن ہوتی ہے مندیر پوجا کے لئے کھلا رہتا ہے منوشو جا کے درشن بھی کرتا ہے جو بھیٹ پوجا نیمیت روح سے چڑھاتا ہے وہ چڑھائے گا انوان جی کو چولا چڑھنا ہے تو چڑھے گا دیوی ماں کے سامنے یدی کوئی ہون پوجن ہوتا ہے تو وہ ہوگا تو کہیں پر بھی شاستر میں پترپکش میں یا ملماس میں یا کھرماس کے اندر پوجا پہ روک نہیں لگائیے پرنتو کھرماس ملماس میں ویدی ویدھان والا کوئی بھی ویوہا نہیں کیا جا سکتا کچھ ویشیش کارن جو میں نے بتایا ان کو چھوڑ کر کے پترپکش میں یا کھرماس ملماس کے اندر شیف جی کے مٹی کے مہادے بنا کر کے بھی پوجا نرشن کرنے کا ویدھان ہے اور اُدھرا بیشیک بھی کر سکتے ہیں تو ملماس کے خرماس کے پرشت ملماس میں جو بھی پوجا نرشن کی جائے گی وہ سب شریحری ویشنو کے کھاتے میں جاتی ہے اس لیے انہی کے نام کا جب اسمرن کرنا چاہیے اور یاترہ بھی کی جا سکتی ہے یاترہ کرنے پر بھی کہیں پر بھی کوئی بھی پرتیبند نہیں بتایا گیا ہے ملماس میں یادی کسی کی مرتی ہوتی ہے تو یہ مان کر کیا جاتا ہے کہ اس کی ادھو گتی ہوئی ہے اس لیے اس مہینے میں مرنے والا پریوار کا کوئی بھی سدسی ہو یہ مان کر چلے کہ وہ بہت پاپی ویکتی تھا یا پیچھلے جنم کے پاپوں کا چھے نہیں ہوئے ہیں اس لیے اس مہینے میں مرتی ہو کر وہ نرک کو پرابت ہوتا ہے یعنی اسے اگلے جنم میں بہینکر کشت کی اتپتی ہو ہونا ہے انہی کی اس مل ماس میں کھر ماس میں مرتی ہوتی ہے اور یدی اس مہینے میں کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو اگلے سال اسی پکش میں ان کا ایک آدس ایک او دشت شراد ہوتا ہے وہ اسی سمیں پہ ہی کرنا ہوگا اور اس مہینے میں جو بھی منوش سری ہری وشنو کے نام کا چپ کرتا ہے اسے سو گنا فل کی پرابطی ہوتی یعنی ایک مالا یدی آپ نے اوم نمو بھگوط واسو دیوائی کی کر لی تو وہ سو مالا کے برابر کاؤنٹ ہوتی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ سری ہری وشنو کا نام لیں تا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایک کروڑ جاب کیسے کر رہے گئے پانچ لاک جاب کیسے کر رہے گئے اس کے لئے یہ مہینہ بنایا گیا ہے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ جاب کریں تاکہ اتنا ہی سو گنا فل کی پرابطی ہوگی یدی کسی منوشی کو کاری پورنتہ پھل کی پرابطی نہیں ہوتی ہے پیش ڈوب نے کی قرار پہ آ جاتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہ کام ٹھیل ہو جاتا ہے تو اس مہینے میں شریف سکت اور پورو سکت کا وہ پاٹ کرے یا خود کرے یا کسی سے کروائے تو اس کی یہ بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہونے لگے گے یدی کسی کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے آئے میں وردی کرنا ہے تو وشنو سہست نام کا پاٹ روج کرے خود پڑے یا وشنو سہست نام کو روجانہ سنے زیادہ سے چادہ اور شریحری وشنو کے نام کا ارچن یعن پرارتھ نہ کرے پچھلے جنم کے پاپوں کے پراشتی سرو یدی بچے پیدا نہیں ہو رہے ہو تو وہ ہری ونش پران کا پاٹ کرے اور پتی پتنی دونوں مل کر کرے تو ہی پھل کی پرابتی ہوگی کیول اکیلے پتی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور کیول اکیلے پتنی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دونوں کو مل کر کے شری ہری ونش قرآن کا پاٹ اس مہینے میں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تھاکور جی کی سیوہ کرنا ہے اور یدی پت پرابتی ہے تو اس پرش وط ماس میں مل ماس میں خر ماس میں گو پال سنت ان گو پال کا پاٹ کرنا چاہیے یدی پتر کی پرابتی کی کام نارت کر رہے ہیں اور پچھلے جنم کے ناغ مہاراج کے شاپ کے سروپ یدی آپ کے لڑکا اتپن نہیں ہوتا ہو ایک کے بعد ایک کئی لڑکیاں اتپن ہو چکی ہو تو آپ کو سنتان گو پال کا پات پتی پتنی دونوں کو مل کر 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 اور نیم کانون کا پالن اوش کر اور یدی کوئی انی کامنا ہے آپ کی تو اس مہینے میں ناغ گرہ شانتی منتر کا چپ کرنا چاہیے اور ناغ گرہ شانتی کا حون بھی کر سکے تو بہت اچھی بات ہوگی کالے تیل کا پرویوک زیادہ سے زیادہ کریں اور ادھک مہینے میں وشنو منتروں کا چپ کرنا بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس مہینے میں جو بھی دان پنی جب تب کیا جاتا ہے وہ سب اکش فل دینے والا ہوتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ جب کریں سمیں نکال کریں تو پاپوں کا چھے آپ اوشش کر سکوگے جائے مات آدی جائے مات کمہ کھان کھن سکوگے سکوگے